یہ کراچی کی سڑکیں ہیں اور میرے اس ملک کے معروف لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں اور کسی تعرف کے معتاج نہیں اور آج گولڈن ڈے یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں یہ پہلے سپروائزر بنے ہیں جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ سرجری اور ایچ پی بی سرجری کی ٹریننگ دیں گے اور یہ ایک انقلاب ہے ایک وقت تھا جب لوگ انڈیا دھکے کھاتے تھے سر اٹس ارمارکیبل مائل سٹون میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی انتہائی ضرورت تھی کہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کو عام کیا جائے اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ لیور ٹرانسپلانٹ میں جو سب سے مہمی چیز ہے وہ سکلڈ مین پاور ہے تو اگر سکلڈ مین پاور ہم اپنی پروڈیوز کرنا شروع کر دیں تو لیور ٹرانسپلانٹ کی کاسٹ ایک عام آدمی کی ریج میں آ سکتی ہے اور آج میں انشاءاللہ الحمدللہ یہ بات بڑے پراؤلی کہہ سکتا ہوں کہ now we have trained enough people and structure program شروع ہو چکے کہ یہ جو سب سے مہنگی چیز تھی لیور ٹرانسپلانٹ میں سکلڈ مین پاور وہ ہم خود پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ پہلے لوگ چائنہ کرانے جاتے تھے پچاس لاکھ لگ جاتا تھا چائنہ میں تو کروڑ لگ جاتا تھا انڈیا میں پچاس لاکھ لگ جاتا تھا آپ پاکستان میں ہیں آپ سپروائزر ہیں آنے والے وقت میں کھیپ ہوگی لیور ٹرانسپلانٹ بہت عام ہونے جا رہا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے اندازن کاؤسٹ کہاں تک فال کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں جس طرح ڈاکٹر فان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سب سے مہنگی چیز تھی لیور ٹرانسپلانٹ میں وہ تھی سکلڈ مین پاور جو کہ ڈونڈنے سے نہیں ملتی تھی تو آپ کیونکہ سکلڈ مین پاور ہماری اپنی پروڈکشن ہو جائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کی کاؤسٹ تھرٹی ٹو فارٹی پرسنٹ کم ہو جائے گی جو ایگزیسٹنگ کاؤس تھی پہلے اس سے یعنی تقریباً لیور ٹرانسپلانٹ شاید پچیس سے تیس پینتیس لاکھ کے درمیان بلکل پچیس پینتیس لاکھ کے بیچ میں انشاءاللہ گو کے مہنگائی بڑی ہے لیکن لیور ٹرانسپلانٹ کی قیمت کم ہوگی انشاءاللہ سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ سب پبلک سیکٹر میں ہنڈرڈ پرسنٹ فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ ٹوٹلی فری یہ سب سے ہدا گمبت میں کیے آپ اس کے پروگرام ڈیریکٹر بھی ہیں فاؤنڈر بھی ہیں پائنیر بھی ہیں اور یہاں رہی بھی ہیں کیونکہ پینتیس پرسنٹ کے قریب وہ فنڈ کر پا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو کلیر نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں جی پی کلی سرکاری دار ہے کیوں مانگ لیے باون لاکھ گمبت یہ چیزیں لوگوں کو کلیر ہونی چاہیے دیکھیں پی کلی کا موڈل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پی کلی کا بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موڈل ہے کہ جو لوگ پی کر سکتے ہیں وہ پی کریں اور جو نہیں پی کر سکتے اس کو گورنمنٹ فنڈ کریں جبکہ جو سندھ گورنمنٹ کا موڈل ہے یہ ویژن ڈیفرنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا سندھ گورنمنٹ کا جب میری چیف منیسٹر صاحب سے اور مسٹر بلاول بھٹو صاحب سے بات ہوئی کہ ہمیں اور ہمارے ہاسپیٹل کے ڈیریکٹر ڈاکٹر رحیم بکش بٹی صاحب سے جب میں نے کہا کہ کیا ہمیں بھی ایسے موڈل پہ جانا چاہیے کہ جہاں پہ جو لوگ پی کر سکتے ہیں وہ پی کریں اور جو نہیں پی کر سکتے وہ ان کو فری کیا جائے لیکن جو مجھے اس میں سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم اس موڈل کو آپٹ کرتے ہیں تو وہ بینی فیچری ایکچولی وہی زیادہ ہو جاتے ہیں جو ایکچولی افورڈنگ ہوتے ہیں جن کی جہے میں پیسہ ہوتا ہے وہ ہی کسی نہ کسی طرح سے ان بینی فیچریز میں شامل ہوتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اس لسٹ میں نہیں آسکتے تو یہ بڑا مشکل تھا یہ اس کو اوورکام کرنا تو یہی وجہ تھا کہ ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہمارے چیف پرنیسٹر نے اور ہمارے ہسپیٹل کے ڈائریکٹر نے کہ آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ فری رکھیں فر آل ارسپیکٹیو کوئی پیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جس مرضی ملک کے کسی بھی کورنر سے ہو لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایکچول میں جب ہم لوگ سیلریڈ ہیں اور ہم جب بلک میں چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو کاس بہت کم ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا بجٹ ہے مطلب جو دو سو ٹرانسپارنٹ کا بجٹ ہے اسی بجٹ کے اندر ہم دھائی سو تین سو ٹرانسپارنٹ کر سکتے ہیں کراچی میں بھی آپ نے ایک سیٹ اپ کو سپورٹ کیا اور وہاں ٹرانسپارنٹ ہو رہا ہے آنے والا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں لیور ٹرانسپارنٹ کس قدر ڈسیمنیٹ ہو جائے گا پاکستان میں کتنی ضرورت ہے جگر کی پیوندکاری کی کتنے لوگ ٹرانسپارنٹ ریکوائر کر رہے ہیں پاکستان میں اور ہماری کتنی ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے جو وے فارورڈ ہے آگے وہ ہمیں دیسیز ڈونر پروگرام کو پرموٹ کرنے نو ڈاؤٹ لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپارنٹ ایک لائف سیونگ پرسیجر ہے ایک نیو لائف ہے لیکن بہرحال جو آئیڈیل ہے وہ ڈیسیز ڈونر ہے آپ کی طرح کے جو لوگ ہیں جن کو لوگ پہچانتے ہیں پاکستان میں جن کے دو سی تین چار ملین کے فالورز ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کے ذریعے سے باقی میڈیا کے ذریعے سے سوشل ورکر کے ذریعے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک کیمپین شروع کرنی چاہیے کہ جو ڈیسیز ڈونر پروگرامز ہیں اس کی اگاہی شروع کی جائے اس کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپارنٹ یہ بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عام آدمی کی رینج میں آ چکے اور یہ رہے گا کیونکہ یہ گورنمنٹ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس پروگرام کو کیسے چلانے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیسے ہم جو باقی دنیا کے حصوں میں یورپ میں یو ایسے میں جو ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ نائنٹی پرسنٹ ٹرانسپارنٹ ڈیسیز ڈونر ہے ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کی آگاہی پیدا کی جائے کہ جو ڈیسیز ڈونر پروگرام ہے یعنی کہ جو آرگن جو برین سٹیم ڈیتھ کے بعد آرگن ریٹریو کر کے جو لگائے جائے وہ سب سے آئیڈیل ہے سر یہاں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں لوگوں کو آپ بھی بے شک کے کیڈا ویرک نو پروپرام کیڈا ویرک جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے جو کیڈا ویر ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ اور لیونگ ڈونر میں چھوٹا سا محفرق بتا دیتا آپ لوگوں کو لیونگ ڈونر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی پیارا عطیہ کرتا ہے جبکہ اس میں ایک آرگن ڈونر کا پول ہوتا ہے اور اس سے لیتے ہیں آپ تھوڑی اس کی وضاحت ڈیزیز ڈونر یا کیڈا ویر ٹرانسپلانٹ پروگرام میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس کی ڈیتھ ہو جائے برین سٹیم ڈیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی ہنڈر پرسنٹ انیویٹیبل ڈیتھ ہے تو اس میں پھر فیملی سے بات کر کے اس کے آزا جس میں لیور کڈنی ہارٹ یہ لیے جا سکتے ہیں اور وہ دوسرے کسی کو لگائے جا سکتے ہیں جو کہ یہ پریکٹس بہت کومن ہے بہت ہی کومن ہے سر پاکستان میں کباہت کیا ہے اس بات ہمارے ہاں بھی اس میں کباہت ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی فیملی کو کنونس کرنا کہ مریض کا ہارٹ بیٹ کر رہے لیکن وہ ڈیڈ ہے تو اب جو ہم نئی چیز کرنے جا رہے ہیں کبر میں لے جائیں گے اتیا نہیں کریں گے بلکل لیکن اب جو جس کے اوپر میں بہت پر امید ہوں کہ یہ اس میں انشاءاللہ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا جو اب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ اس میں ہارٹ بیٹ جائیں کہ مکمل موت کے بعد کہ ہنڈر پرسنٹ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ بھی بند ہو جاتی ہے ڈیتھ ڈیکلئر کر دی جاتی ہے جب اس کے بعد بھی آرگن لیے جا سکتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں سوشل میت سوشل نومز بدلنے پڑیں گے وہ سوسائیٹی جو بیڈ پر جب اناؤنس کرتے ہیں خون دے دیں بھاگ جاتے ہیں سارے تو ہمیں کتنا زیادہ اس میں سوشلی کیا ہر آئی ڈی کارڈ پر یہ اتیا آرگن اتیا کا خانہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے ہر آئی ڈی کارڈ کے اوپر اور ہر ڈرائیونگ لائسنس ہر ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر یہ ضرور ایک حکومت پاکستان کو ایک ایکٹ بنانا چاہیے کہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتے وقت بھی ڈونر سے پوچھا جائے اور ان کی کانسینٹ شامل کی جائے داکہ اگر خود کوئی زندگی میں اس بات کی کانسینٹ دے دیتا ہے کہ اس کے آرگن اس کی ڈیتھ کے بعد لے لیے جائیں تو پھر اس کے رشتہ دار جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کبھی ملے بھی نہیں ہوتے جو منع کرتے ہیں آکے پھر ان کے پاس وہ حق نہیں ہوگا اس کے آرگن کو آزا کو ڈونیٹ کرنے کا سر بہت سارے لوگ جو ہے اب لیور ٹرانسپلانٹ کی سرچ میں بیچارے دھکے بھی کھاتے ہیں پھر فیملیز نہیں ملتی ہیں چیزیں نہیں ملتی ہیں اس کا کتنا وی آؤٹ ہوگا لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ انہیں پھر کوئی لیونگ ڈونر نہیں لانا پڑے گا یہ ایک میں کہتا ہوں بارڈی نے ایک زندہ انسان کو جنم دے دی ہے میں آج کالج آف فیزیشن سرجنس پاکستان کے دفتر میں تھا میں تھوڑا سا آپ کو اگر ٹائم ہو تو میں بتانا چاہوں گا وہاں پہ ایم آئی ایس کے انچارج تھے ان کا نام مجھے بھول گیا ان کو رینل فیلئر تھا بڑے ینگ سے آدمی تھے گردک نہ کر رہا تھا ان کا تھرٹی فائیو ان کے تھی انتہائی کمپیٹنٹ جو سی پی ایس پی کا جو سافٹ ویئر جو چلا رہے ہیں وہ آدمی تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ رینل فیلئر کے وہ مریض ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ٹرانسپرانٹ کرانا چاہیے آپ ٹرانسپرانٹ کیوں نہیں کراتے آپ اتنا پرڈکٹیو ممبر سوسائٹی کے اتنا یوسفل ورکر ہیں سی پی ایس پی کے تو آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کا ٹرانسپرانٹ کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ڈونر نہیں ہے تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا دکھ بھی ہوا کہ ان کے پاس ڈونر نہیں ہے تو ایسے لوگ ان کو بہت فائدہ پہنچ سکے گا اگر یہ کیمپین ہماری سکسیسفول ہو جاتی ہے اور لوگوں کو ہم بتانے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا جس میں ٹرانسپرانٹ سرجنز ہوں میڈیا پرسنز ہوں سوشل ورکرز ہوں کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں ہماری عدلیہ اور ہماری حکومت کو سر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کیا ہے کہ اگر کسی کا دل بند بھی ہو جائے اور وہ آئی سیو میں پڑے ہے وہ ڈیٹ ڈیکلیئرڈ ہے لوگ تو کہتے ہیں جی حالے تک ساتھ چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب نبز تیاری ہے تو وہ نہیں دیتے ہوتیہ یہ کیا ریولوشن ہے جی بلکل یہ اس کو کہتے ہیں ڈونیشن آفٹر کارڈیک ڈیٹھ یعنی کہ اس کا دل بھی بند ہو چکے اس کے پھپڑے ہر چیز ہی اس ڈیڈ ناؤ اس کی ایک ڈیٹ ڈیکلیئر کر دی گئی ہے اس کے بعد بھی آرگن کچھ حد تک کچھ آرگن اس کے لیے جا سکتے ہیں جو ابھی جو ہی ٹیکنالوجی ہماری امپروف ہو رہی ہے تو ان آرگن کو ڈیٹ کے بعد بھی مکمل ڈیٹ کے بعد بھی آرگن کو نکال کے ہم میکینیکلی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ وائبل ہے کہ نہیں ہے باہر نکال کے ہم ہم ان کی فنکشن چیک کرتے ہیں اس لیور کے یا کرنی کے اگر وہ وائبل ہو تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ کا ہارٹ بیٹ ہوتا تھا دل دھڑک رہا ہوتا تھا اور آرگن دینے سے وہ منع کر دیتے تھے اس میں وہ چیز دور ہو جائے گی کہ مکمل ہنڈر پرسنٹ اشورڈ ڈیٹھ ہو چکی ہے تب آپ آرگن اپنے تو اس صورت میں کہ آپ کے آرگن کی مکمل ڈیٹھ کے بعد بھی آپ اپنے آرگن دے سکتے ہیں پاکستان میں سر جگر کینسر اتنی بری طرح پھیل رہا ہے کیا ہم حرکات ہیں کیسے بچے ہیں اور یہ جو پنڈوں دیابتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بس جی ہونتے رسولی آگئی ہونتے اسی ختم دیکھانی تو ختم جبکہ ان کی جانے آپ نے بتائیں کتنے کرلی ہیں سر کمبرٹ میں لیور ٹرانسپارٹ ساتھ سو سے زائد لیور ٹرانسپارٹ کمبرٹ میں ہو سکتے ہیں اور اس میں تقریبا میرا خیال ہے کہ دو سو سے زائد پیشنٹ ایسے تھے جن کا لیور کینسر تھا جن کو تو لیور کینسر ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکمل طور پر قابل علاج بیماری ہے کینسر مکمل طور پر قابل علاج بیماری ہے یہ سمجھنا ہوگا لیکن اس سے اور بھی امپورٹن چیز ہے کہ یہ اس وقت قابل علاج ہے اگر وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ہمیں ہر وہ ممکن کوشک کرنی چاہیے کہ ایک تو لیور کینسر پریونٹ ہو سکے اور دوسرا اگر وہ ہو گیا تو ارلی ڈیٹیکٹ ہو سکے پریونٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو لیور کی ڈیجیزز ہیں جس میں سیروسس ہوتی ہے ہپیٹیٹس بی سی یہی چیزیں لیور کینسر کرتی ہیں تو ان سے ہمیں بچا جائے آج ابھی جو چیز ایک مرشنگ جو ابھی آرہی ہے وہ نان الکولک فیٹی لیور آرہے ہیں پاکستان خاص طور پر فیٹی لیور سے بھراو ہے فیٹی لیور میں بھی کینسر ہونے کی بہت چانس ہے تو فیٹی لیور سے ہمیں کرنے اپنی ڈائیٹ ہپیٹیٹس بی سی فیٹی لیور کوئی ایسی چیز ہونے ہی نہ دیں جو سیروسس کرتی ہو جو جگر سکیڑ ہے اگر آپ کو ہو جائے اگر ہپیٹیٹس بی یا سی اگر آپ اس کا علاج مکمل بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو کینسر ہونے کا چانس رہتا ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ کا ہپیٹیٹس سی کا علاج ہو چکے ہیں مکمل علاج ہو چکے ہیں پھر بھی آپ کو پوری سنگی ہر چھے مہینے بعد ایک الٹرساؤنڈ ضرور کرانا چاہیے تاکہ اگر آپ کو خدانہ خاصتہ لیور کینسر ہوتے ہیں تو وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو سکے اور وہ کیونکہ اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے لیور کینسر تو وہ سو فیصد قابل علاج ہے الٹرساؤنڈ پی سی آر پروپر فالو اپ رکھیں ڈاکٹر سے تو اچھا سر یہ بتائیں الفا فیٹو پروٹین لیولز وغیرہ باقی چیزیں سر یہ بتائیں کہ سر میرے پاس بھی وہاں بہت کیس آتے انہیں سمجھانا پڑتا ہے آپ کے پاس بھی آئیں گے میں ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت سوال کر رہا ہوں ادھر الٹرساؤنڈ کیا لیور سراؤٹک آ گیا ٹھیک ہے ادھر وہ کہہ دیتے ہیں جناب ابھی وہ بیٹھا نہیں ہوتا نہ پیٹ میں پانی نہ خون کی الٹی نہ بیوشی کے دورے چائلڈ کلاس اے میں کہیں پھر رہا ہے میلڈ بھی اچھا ہے کیا ہر سکڑے جگر کو بدل دیں یہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو ٹرانسپرانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹرانسپرانٹ کر دیں آج سے چھ مہینے بہت بھی کرنے تو ابھی کیوں نہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی ٹرانسپرانٹ کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے سال دو سال یا چار سال بہت ارلی ٹو ارلی ہے اس کا آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے کہ اگر دو سال کے بہت لیور ٹرانسپرانٹ کرنے تو ابھی کیوں نہیں کر دیتے ہیں تو ان کے لیے میرا جو جواب یہ ہے کہ جب آپ لیور ٹرانسپانڈ کرتے ہیں تو اس لیور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو لائف لانگ ایمینو سپریشن دینی ہوتی ہے ایمینو سپریشن جو ہے وہ ان کے بہت اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ جتنا زیادہ لمبا عرصہ لیتے ہیں آپ اتنے ہی ان کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں تو جتنا عرصہ آپ ایمینو سپریشن سے بچ سکتے ہیں آپ اپنے اسی لیور کو چلائیں اس کا خیال کریں اگر وہ دو سال چار سال یا پانچ سال چل سکتے ہیں تو یہ بونس لائف ہے آپ کی تو رادر دین کہ آپ ٹرانسپانٹ سینٹر پہ جا کے ان کو انسیس کریں میرا جلدی ٹرانسپانٹ کریں ایسے لوگوں سے ہے کہ آپ اپنا اگر اپنی کیئر اچھی کریں پوری زندگی بھی نکال سکتے ہیں میڈیسن اگر آپ ریگولر لیتے رہیں اور وہ ایسے فیکٹر سے آوائیڈ کریں جس سے جگر مزید ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پوری زندگی بھی لیور ٹرانسپانٹ کے بغیر گزار سکتے ہیں تو دیرار ملٹیپل کیسے جو ارلی اور ٹو ارلی فور لیور ٹرانسپلانٹ ہیں وہ فالو اپ پے رہے 夏 سر آپ ملکی تاریخ کے پہلے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں جس نے پبلک سیکٹر میں سب سے زیادہ نمبر آف لیور ٹرانسپلانٹ کیے ہیں ملکی تاریخ کے پہلے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں جنہوں نے ایڈز کے مریض کا لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہے ملکی تاریخ کے پہلے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے جنہوں نے اے بیو انکمپیٹیبل جو مسمیچ بلڈ گروپ نہ ملتا اس کا ٹرانسپلانٹ کیا ہے آپ پہلے ملکی تاریخ کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے جس نے لیور اور کڈنی دونوں کا کٹھے ٹرانسپلانٹ کیا ہے نوان تاریخ کا مجھے اور آپ ملکی تاریخ کے پہلے سپروائزر بن گئے اللہ نے کوئی مطلب خزانے یہ ساری بوریاں اور یہ اتنے پیارے کام یہ صرف انہی ہاتھوں سے لکھے تھے میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزاروں کہ یہ کام میرے حصے میں آئی ہیں پاکستان میں بہت قابل لوگ موجود ہیں میرے سے کہیں زیادہ قابل لوگ موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس کام کے لیے مجھے موقع دیئے کہ یہ میرے حاد سے ہو ورنہ یقین کریں افان میں آپ کو بغیر ایگزاجیریشن کے بتا سکتا ہوں میرے سے بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ بہت زیادہ قابل لوگ پاکستان میں موجود ہیں یہ آپ بڑی آجزی سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان کو آپ پر فخر ہے سر میں پھر اس ویڈیو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں یہ وہ چہرے ہیں جو دنیا دیکھے یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے تاریخ بدلی یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے جانے بچائیں میرے استاد ہیں منٹور انڈ پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر صاحب ہم نے سائننگ آف ہوتل بھی آگیا ہے اور ہم نے پندرہ منٹ آپ لوگوں کے لیے بہت مفید کرامت ثابت کی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں سر تینکیو ونس اگین بہت شکریہ